1979 میں آئی مولا جٹ مووی کو وار مووی کی ڈائریکٹر پلال شاری نے سوپٹ ریبوٹ کیا اور ہمارے سامنے آئی دل لیجنڈ آف مولا جٹ جس نے انڈسٹری میں آکے دوم مچاری لیٹرلی ہاتھ ریکارڈ بریک کر دیا اور ایسا ریکارڈ بنا دیا جیسے توڑنا بہت ہی مشکل ہے اس مووی کو ریلیز ہوئے ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور اس مووی نے بہت سے ریکارڈ بنائے اور کئی پرانے ریکارڈز توڑ بھی دیئے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ ایک سال کے اندر اس مووی نے کیا اچیومنٹس کی ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو یہ مووی پاکستانی سینماٹی سب سے ایکسپینسیو مووی ہے اسے بنانے کے لیے 45 سے 55 کروڑ کیونکہ پاکستانی ہے اور اگر اسے امریکن ڈالر میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 1.6 to 1.9 ملین ڈالر کے قریب بنتے ہیں تو اگر اس کے باکس آفرس کی بات کی جائے تو اب تک اس مووی نے 300 کروڑ پی کے آر کا آکرہ پار کر لیا ہے اور اگر اسے امریکن ڈالر میں دیکھا جائے تو یہ 13.8 ملین ڈالر بنتے ہیں جو کہ اسے نہ صرف پاکستان کی ہائی ایسٹ گروسنگ مووی بناتے ہیں بلکہ پوری پنجابی انڈرسٹری جس میں انڈیا اور پاکستان انکلوڈیڈ ہے اس کی موسٹ ہائی ایسٹ گروسنگ مووی بناتے ہیں اور جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ ہے انڈیا پنجاب سے کیری آن جٹہ 3 جس نے اب تک 109 کروڑ کمائے ہیں اور آپ دونوں مووی کے باکس آفرس میں پرک دیکھ سکتے ہیں مولا جٹ نے 300 کروڑ کمائے اور جو سیکنڈ نمبر پہ آتے وہ صرف 109 کروڑ پہ ہے اور اگر اس کی آپننگ ویکنڈ کی بات کی جائے جو پاکستان میں دیکھی جائے تو سب سے پہلے مارول کی ایونجز اینڈ گیم آتی ہے جس نے 14.50 کروڑ کمائے تھے سیکنڈ نمبر پہ مولا جٹ آتی ہے جس نے 11.30 کروڑ کمائے اور تھرڈ نمبر پہ سلمان خان کے مووی سلطان آتی ہے جس نے 11.25 کروڑ کمائے تھے اگر اس کی ٹریلر کے ویوز کی بات کی جائے تو جو پہلا ٹریلر تھا اسے اب تک 9 ملین ویوز ملے ہیں اور جو سیکنڈ ٹریلر آیا تھا جو تریٹیکل ویرجن کے لیے تھا اسے اب تک 14 ملین ویوز مل چکے ہیں اور اگر اس کی ریوز کی بات کی جائے تو آئیم ڈی بی پہ اس کو 8.7 ریٹنگ ملے ہیں جو کہ اس مووی کو پاکستان میں سیکنڈ ہائیس ٹریلر مووی بناتی ہے امریکن سکوڑ اور کریٹک کیتھ کلارک نے اپنے دہ گارڈین کے آٹیکل میں لکھتے ہوئے اس مووی کو گیم آف تھرونز اور گلیریٹر کا مکسچر کا ہے اور اس مووی کو پانچ میں سے تین سٹارٹ دیئے ہیں باقی اگر کوئی ڈیٹیل بس ہو گئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں لاکھ بھی بتائیے کہ تب تک کے لیے اللہ حافظ